بسم اللہ الرحمن الرحیم دراما نگار خلیل و رحمان کمر نے ان کے ساتھ جس انداز سے بدکلامی کی اس نے دراصل ہمارے ایک عدامت پسند معاشرے میں طاقت کے بگڑے ہوئے توازن کی نشان دہی کی سوال تو سب سے پہلے ہے کہ عدالت میں اگر یہ منع کر دیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی جیسے غلیظ اور گھٹیا نعرے کو منحا کر دیا جائے کہ میں اس کرر و فرق کے ساتھ ماروی صرمت صاحب کو بولتے ہوئے سنتا تو میرا قلیجہ ہلتا ہے اور میں اس ملک کا بشنہ ہوں جہاں بیٹ میں مت بولیے چلیں آپ ان کو واقع دیئے ماروی صاحبہ بیٹ میں مت بولے تم ماروی صاحبہ تیرے جسم میں ہے کیا تیرے جسم میں ہے کیا اس پر مرضی صلاتہ پہ ہو لے ماروی صاحبہ اللہ اللہ ہے اپنے جسم پہ جاکے آپ اپنی باری پہ بات انہوں نے کہا اس روز میں خلیل و رحمان کمر کی زہریلی مردانگی کا شکار ہوئی اپنی دلیل کی وضاحت میں ماروی نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ جب ایک دوسرے ٹی وی پروگرام میں خلیل و رحمان کمر کا مقابلہ اپنے جیسے زبان دراز ٹی وی اینکر آمیر لیاقت حسین سے ہوا تو خلیل و رحمان کمر خود پر کی جانے والی تنقید کے جواب میں خاموش رہے جبکہ آمیر لیاقت نے انہیں سماج دشمن تک بھی کہہ ڈالا کل تک میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک بدتمیز قسم کے انسان ہے لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے ہی نیڈ میڈیکل ٹیٹر ان کو کسی دماغی ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے اور ان کی ذہنی کیفیت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ یہ خود پرستی کے ایک سراب میں مبتلہ ہیں شخصیت پرستی کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور بہتر ہے کہ ان کا نفسیاتی علاج کرائے جائے اور ان کو معاشرے میں آئیسولیشن وارڈ میں رکھا جائے الگ تھلگ لوگوں سے یہ انسانوں میں رہنے کے قابل نہیں ہیں ان کو انسانوں سے دور رکھا جائے ماروی کے بقال خلیل الرحمن کمر دراصل عورت کو کم تر سمجھتے ہیں اور وہ یہ قبول نہیں کر سکتے کہ کوئی خاتون ان کے سامنے جھکنے سے انکار کر دے ماروی کا مزید کہنا تھا کہ وہ ایک طویل عرصے سے اس سماجی رویہ کا نشانہ بن رہی ہے خصوصا جب وہ سماج میں مردانہ غلبے اور پدر شاہی نظام کو چیلنج کرتی ہیں تو مردوں کو اپنی برتری چھن جانے کا خوف لاحق ہو جاتا ہے ایک سوال کے جواب میں ماروی نے واضح کیا کہ پاور ریلیشن کی وجہ سے صرف خواتین ہی متاثر نہیں ہوتی بلکہ ایسے مرد بھی اس کی ضد میں آتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں اس کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آمیر لیاقت کے سامنے تو خلیل و رحمان کمر خاموش رہے لیکن جب ایک جونئر اینکر پرسن نے انٹرویو کے دوران ان سے سوال کیا تو خلیل و رحمان کمر نے ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی یاد رہے کہ ماروی پاکستانی انتہائی دائیں بازوں کی مذہبی نظریات کی کھلی ناقد ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اس معاشرے میں انہیں وہ حیثیت نہیں مل سکی جو آمیر لیاقت جیسی شخصیات کو حاصل ہے اپنے کھلے اظہار خیال کی وجہ سے ماروی کو ایک متنازع شخصیت قرار دیا جاتا ہے کئی قدامت پسند حلقوں کی طرف سے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور الزام آئیت کیا جاتا ہے کہ وہ مغربی اقدار کو متعارف کرواتے ہوئے پاکستانی کوائیتی خاندانی نظام کو برباد کرنا چاہتی ہیں ان الزامات کی جواب میں ماروی نے کہا کہ دراصل وہ صرف زہریلی مردان کی کوئی اشتیال دلاتی ہیں انہوں نے کہا یوں میں صنفی موضوعات کو سامنے لاتی ہوں اور ایک بحث شروع کرنے کی کوشش کرتی ہوں ماروی سرمت کے بقول میرا جسم میری مرضی کا نعرہ دراصل پاکستان کی تمام خواتین کا مسئلہ ہے انہوں نے کہا جب کسی خاتون کو عزت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے تو اس کے جسم کو نشانہ بنایا جاتا ہے جب کسی خاتون کی زبردستی شادی کی جاتی ہے تو اس کے جسم اور پسند پر وسند جھوتا کیا جاتا ہے اور جب کسی خاتون کو گھریلو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کے جسم پر ہی ضربے لگائی جاتی ہیں ایک سوال کے جواب میں ماروی نے کہا کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کی تحریک زور پکڑ رہی ہے اور خواتین کو متنازع ہو جانے کے خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ متنازع ہوئے بغیر سٹیٹس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اس سوال کے جواب میں ان پر لبرل انتہا پسند ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے ماروی کا کہنا تھا دراصل دو الفاظ پر مبنی یہ ترقیب ہی درست نہیں کیونکہ لبرل عظم درس دیتا ہے کہ پرداشت کا مظاہرہ کیا جائے اور تمام نظریات کے حامل افراد کا احترام کیا جائے اس لئے لبرل کبھی بھی انتہا پسند نہیں ہو سکتا یہ اعزام وہ آئیت کرتے ہیں جن کے نزدیک سیاسی و معاشی شعبہ جات میں خواتین کی شمولیت کی خواہش دراصل انتہا پسندانہ مطالبات ہیں یہ اعزام وہ آئیت کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ برابری کے مطالبات ہی انتہا پسندی ہیں آپ جب تک نکاح کو نہیں ختم کریں گی یہ ناانصاف یہاں ظلم اور تشدد جانی رہے گا جس میں یہاں کسی نے کوئی بات رہی کہی آپ کو یہ دنچسپے کے لئے اور بتا دوں کہ نکاح جو ہے ہندوستان نے کبھی نہیں ہوا تھا اٹھارہ سو پچیس ون ایٹ ٹو فائی میں انگریز نے نافذ کیا ہے جیسے انگریز ہی ہمارے پر مسلط کر دی ایسے ہی نکاح مسلط کر دی دی ڈی 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 گی اسے ہی NASA